اب تک کتن لوگ کے گردے نکال چکے تم لوگ تقریبا ستر پجھتر ستر پجھتر اچھا یہ بتاؤ کہ ایک گردہ جو تم خریدتے ہو اس کے کتنے پیسے دیتے ہو تقریبا کروڑوں نہیں دیتے کتنے ہو دو لاکھ ڈی لاکھ دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں گردہ خریدتے ہو اور بیشتے کتنے میں ہو کروڑوں کے حساب سے کروڑوں کے حساب سے اچھا جو کروڑوں روپیہ ملتا ہے اس میں تمہارا کتنا ایسا ہوتا ہے مثلا ایک کروڑ کا گردہ گر بیچا تو تمہیں کتنا ملتا ہے پچاس لڑ تمہارا نام کے فیصل کیا کام کرتے ہو تم میڈیکل لیبارٹی پنڈی میں پنڈی سے کرفتار ہوئے تم لوگ لاہور پولیس وہاں سے کرفتار کر کے لیے گئے تمہیں جی جی اچھا تو یہ جو ستر پہ ستر لوگ آتے ہیں یہ کن کن شہروں سے آتے ہیں تم لوگوں کے پاس پڑیں شہروں سے کون لے کے آتا ہے آمیر لوگ آمیر کو یہ مختلف لڑکے لے کے آتا ہوں امیر کو یہ مختلف لڑکے لے کے آتا ہوں تو کیا جو لوگ گردے بیچتے ہیں وہ بھی تم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں پھر ار communities کے لیے ہوں پچاس لاگ تمہارے ل کے پ Perse گروردہ بیچا پچاس لاگ تمہارے میں مل گیا باقی پیسے کس کو دیتے ہو ڈاکٹرز کو دیتے ہیں یعنی کہ 50-50 پارٹرشی پہ ہوتی ہے تو کب سے سوچا تمہیں کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے لوگوں کی گردے نکالنے یا پھر ان کو بیچنا ہے کب سے کیلو گیا ایک سال سے اور لبارٹری میں اسی لبارٹری میں ٹیسٹ ہوتے تھے ایکزیکٹ جگہ ایڈریس بتاؤ کس جگہ بڑھائی لبارٹری ہے روالپیڈی صدر میں کس نام سے کپٹل اس کو مین جو اس کے مالک تم ہی ہوں کتنا پڑے لیکی ہو تمہیں میٹرک اور ایک مہینے میں کتنے گردے نکال بھی لیتے ہو پھر بیج دیتے ہو تم لوگ کبھی دو کبھی تھی یعنی کہ تین سے چار کروڑ رپیہ کماتے ہو تم مہینے کا تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جس ماں کے بچے کا گردہ نکال رہے ہو اور تم لوگ فراڈ کر کے اس کی مجباری کی افادہ اٹھا گئے وہ دو چار سال بعد کے لوگ بر جاتے ہیں بیچارے نہیں کبھی خیال آیا تو پھر کہاں گیا اٹھا گیا غلطی اٹھا گیا چار پانچ کروڑ کی گلتی ہر مہینے کرتے تھو تو جو لوگ آتے ہیں وہ کروڑوں رپیہ دینے کے تہار ہوتے ہیں تم لوگ پاکستان سے ہوتے ہیں اور دوسرے لیوں سے ہوتے ہیں پاکستان کے اور آکس ہوتے ہیں آوٹ آف کینٹری کی بلے ہوتے ہیں پھر یہ پیمنٹ موڈ کیا ہوتا ہے تم لوگ کو پیمنٹ کیسے ہوتی ہے کیش میں ہوتی ہے ایک کروڑ پیاتے تم기에 ملتا ہے شہزاد کو دیتا ہے اور پھر تم پچاس سالہ تم رکھتے ہو باقی کس کس کو دیتے ہو ڈاکٹرز کو دیتے ہو باقی ڈاکٹرز کو دیتے ہو تو یہ کتنی دیر میں کتن دنوں میں تم لوگ ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہو یہ لوگوں کا یہ نکال لیتے ہو ایک دن میں ایک دن میں ایک دن میں تو جو بیچارہ مریض ہوتا جس کا نکلا ہوتا اس کو کیسے پھر تم لوگ کیسے جاتا ہے شہزادی ریمیٹ کرتا ہے اس کو اچھا تم لوگ کو اندازہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے یہ بچے نے بتایا جی کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا مجھے تو نوکری کا کہہ کے لے کہ سونہ سال کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے وہ شہزادی ریمیٹ لے کر آئے تھے سب لے کر تو آئے تھے کام کہاں پہ ہوتا تھا یہ شہزاد نہیں کرتا شروع آپ کی لبارٹری میں ہوتا تھا ایسے ہی ہے تو کبھی خیال نہیں آئے کہ کسی کے بچے اپنا کبھی گردہ بیچنے کا سوچا تھا نہیں نہیں کیوں ایسے دو کروڑ کا گردہ چار کروڑ پہ ہے تمہارے پاس